حزباللہ رہنما حسن نصراللہ کا جسد خاکی ملبس مل گیا ہے عرب میڈیا کے مطابق ان کے جسم پر کسی قسم کے زخم کے نشانات نہیں پائے گا حسن نصراللہ کی شہادت پر لبنان، عراق اور ایران میں سو کا سوا ہے ان کی نماز جنازہ اور تدفین کب ہوگی؟ اس بارے میں کوئی اعلان سامنے نہیں آیا حزباللہ کے سربرہ حسن نصراللہ کی شہادت ایران، عراق، لبنان میں فضا سو گوار لبنان اور عراق میں سرکاری سطح پر تین تین روز کے سو کا اعلان کیا گیا جبکہ ایران میں پانچ روزہ سوگ ہے حزباللہ لیڈر کی نماز جنازہ اور تدفین کے دن کا بھی اعلان ابھی تک سامنے نہیں آیا حزباللہ لیڈر کی نماز جنازہ اور تدفین کے دن کا اعلان تحال سامنے نہیں آیا ایران میں سوگ سرکاری سطح پر پیر سے شروع ہوگا حسن نصراللہ کی نماد جنازہ اور تدفین کے روز لبنان میں سرکاری دفاتر بند رہیں گے ایران نے اسرائیلی جاریت رکوانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست دی ہے دوسری جانب حزبولہ نے حسن نصراللہ کی شہادت پر جوابی کارروائی میں اب تک 65 راکٹ فائر کیے جس کے باعث کئی شہروں میں آگ لگ گئی تلے عبیب میں حملوں کا الیٹ جاری کیا گیا سائرن بج گئے یمنی فوج نے بہرہ ایمر میں تین امریکی جہازوں کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے غرور اور تکبر سے بھرا اسرائیلی وزیراعظم آپے سے باہر مشرق وستا کو تسخیر کرنے کا دعویٰ کر ڈالا ایران کو بھی وارننگ دے دی اور کہا کہ ایران نے حملہ کیا حملہ کیا تو سخت جوابی کارروائی کریں گے نیتن جاہو نے کہا کہ حسن نصر اللہ کا قتل خطے میں طاقت کا تواصل بدلنے کیلئے ضروری تھا تلے عبیب میں اسرائیلی وزیراعظم کے خلاف بڑا مظاہرہ مصطافی ہونے اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا حسن نصر اللہ کی شہادت سے کشیدگی مزید مڑھے گی اسرائیل کی مہم جوئی اور عالمی قوانین کے خلاف ورزی پر پاکستان کی شدید مضمت لبنان سے اظہاری ایک جائی تھی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے عام شہریوں پر اسرائیلی فورسز کے بے لگام حملے تشویشناک ہیں لبنان میں اسرائیل کی فضائی حملے جاری ہیں حزباللہ کے سینئر رہنما نبیل کاؤک سمیت درجن و افراد شہید ہو گئے ہیں عرب میڈیا کے مطابق حزباللہ نے نبیل کاؤک کی حسن نصر اللہ پر ہوئے حملوں میں شہید ہونے کی تزدیق کر دی ہے ایران پاسداران انقلاب نے اباس نل فروشان کی شہادت کی تزدیق کر دی شمالی وادی بیکہ کے شہر ضبوت میں حملوں میں ایک خاندان کے سترہ افراد شہید چوبیس گھنٹوں میں مزید پچاس شہری شہید اور ایک سو پچانمے سے زائد زخمی ہو گئے بے گھر افراد کی تعداد دس لاکھ تک پہنچ گئی حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت سہونی فورسز کی بربریت کے خلاف کراچی میں احتجاج احتجاجی ریلی کا نکاد کیا کیا پولیس اور مظاہرین میں جھڑت کے دوران متعدد افراد زخمی بھی ہو گئے ہمیانے فلسطین کی زیر احتمام مذہبی جماعت کی نمائش چورنگی سے امریکی کانسلیٹ تک رہ لی خواتین بچوں سمیت نوجوانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی شرکہ نے امریکہ اسرائیل کے خلاف شدید نارے لگائے نمائش چورنگی سے نکالی گئی احتجاجی ریلی امریکی کانسلیٹ کے قریب پہنچی تو پولیس اہلکاروں نے مظاہرین کو آگے بڑھنے سے روک دیا جس پر مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا مظاہرین کے پتھراؤ سے ایس اچو دو پولیس اہلکار اور ایک صحافی زخمی ہوا اس دوران ایک موٹر سائیکل بھی نظر آتش کر دی گئی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا مظاہرے میں شامل ایک شخص کو پولیس نے گرفتار کیا تو گرفتار شخص کی رہائی کے لیے مظاہرین نے دھرنا دے دیا جس کی رہائی کے بعد وہ مظاہرہ ختم کر دیا گیا مذہبی جماعت کے رینما نے ریلی پر پولیس شیلنگ کی شدید الفاظ میں مضمت کی اسلام آباد میں سیف غزہ مارچ کے شرکہ کا نیشنل پریس کلپ کے باہر اتجاج پولیس نے سابق سنیٹر مشتاق احمد اور ان کی اہلیہ کو حراست میں لے لیا سیف غزہ مارچ کے دس سے زائد شرکہ کو بھی حراست میں لے لیا گیا سیف غزہ مارچ کے شرکہ کا فلسطین اور لبنان میں سہونی جاریت پر اتجاج جاری تھا تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی جانب سے غزہ کے لیے امداد کی فراہمی جاری ہے وزیراعظم پاکستان کی ہدایت پر انڈی ایم میں نے الخدمت فاؤنڈیشن کے تاون سے امدادی سامان کی زوان کی دسمی کھیپ غزہ روانہ کر دی سامان روانہ کرنے کے حوالے سے تقریب جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی میں منقض ہوئی امدادی سامان چارٹر تیارے کے ذریعے امان روانہ کیا گیا ہے امان سے امدادی سامان غزہ بھیجا جائے گا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سامان میں چالیس ٹن عدویات ہیں انڈی ایم میں کی جانب سے اب تک ایک ہزار ایک سو اکیون ٹن امدادی سامان غزہ کے لیے روانہ کیا جا چکا ہے اب آپ کو خبر دیں کہ لبنان میں مقیم پاکستانی شہریوں کے محفوظ انقلع کے معاملے پر وزارت خارجہ اور بیروت میں پاکستانی پاکستانی سفارت خانہ سرگرم ہو گئے وزارت خارجہ اور پاکستانی سفارتی عملہ لبنان میں محصور پاکستانیوں کو انقلع کے لیے سہولیات فرہم کر رہا ہے وزارت خارجہ نے لبنان کی صورتحال کی پیش نظر اپنے کرائیسز منجمنٹ یونٹ کو متحرک کر دیا لبنان میں مقیم پاکستانی شہریوں اور ان کے اہل خانہ کو کرائیسز منجمنٹ یونٹ سے رابطہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے بیروت میں پاکستانی سفارت خانہ کاملہ چوبیس گھنٹے واتس ایپ پر دستیاب ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کی کال پر ملک بھر میں احتجاج اٹریلیاں اور حسن نصرولہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی حافظ نیم نے کہا کہ چھے اکتوبر کو مہنگائی کے خلاف کراچوی میلین بان چھوکا پچیس کروڑ عوام کو انصاف دلا کر رہیں گے مہنگائی بجلی کے اضافی بل اور آئی پی بیز کے نظام کے خلاف جماعت اسلامی کا ملک گیر احتجاج حافظ نیم و رحمان کی کال پر شہر شہر ریلیاں اور دھر نے دیئے گئے عزباللہ کے سربراہ حسن نصرولہ کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی ٹیکسز آر کے الیکٹرک کی اجارہ داری کے خلاف کراچی کی تیرہ شہراؤں پر احتجاج کیا گیا آج تو ہم نے دھرنا رکھا تھا کہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ آئی پی پی اس کا ظلم کیا ہے کس طرح مہنگائی کے بم برسائے جا رہے ہیں کس طرح ٹیکسز کی بھرمار ہے کس طرح تنخواہ دار طبقے کا جینا مشکل بنا دیا گیا ہے اب کو بجلی کے بل گھروں کے بلوں سے زیادہ ہو گئے ہیں اسلام آباد میں دھرنے میں نائب عمیر جماعت اسلامی میاں اسلم نے شہید حسن نصرولہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی راول پنڈی ابتاباد لاہور گجرات تاندلیہ والا سرگودہ قصور سمیت دیگر شہروں میں بھی حکومت کے جانب سے معاہدے پر عمل درامت نہ کرنے کے خلاف احتجاج کیا گیا اور کارا پریس کلاب کے سامنے بھی احتجاج ساہیوال میں مظاہرین کے نارے ٹوبا ٹیکسنگ میں کمیٹی چوک پر دھرنا پشاور میں بھی احتجاج کیا گیا مالکنڈ میں بٹخیلہ سے بس اسٹینڈ تک ریلی نکالی گئی کوئٹا حدراباد تھٹھا سکر سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی مظاہرے کیے گئے اگر ہمارے اسیمبلیوں میں ہوتے ہوئے کوئٹا سسٹم میں بیس سال کی توسیح کر دی جائے تو ہم ایسی رکنیت پر لانت بھیجتے ہیں ایم کیو امرہ نماء مصطفیٰ کمال نے واشکاف الفاظ میں اپنے ووٹرز کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا اعلان کر دیا انہوں نے بانی پی ٹی آئے کو بھی آئینہ دکھا دیا کہا گولڈ سمیت کے صاحبزادے جو یہودی ہے کی انتخابی مہم کے لیے بانی پی ٹی آئے لندن پہنچے موجودگی میں آپ اگر کہیں گے ہم بیس سالوں کے لیے اور کوئٹا سسٹم لگا رہے تو لانت بھیجتا ہوں میں ایسی امینشپ کے اوپر جو ہمارے پاس ہے لانت بھیجتا ہوں میں ایسی حکومت کے اوپر جو ہم حکومت میں ہیں آپ جب ستر سالوں میں یہ نہیں کر سکے کہ دیہاتوں کو شہر کے برابر کر سکیں تو آپ آج بیس سال کا کوئٹا اور لگا کر کیا کر لیں گے آپ کیا کر لیں گے اور تباہی بربادی پھیلائیں گے ایم کیوم کسی صورت میں یہ نہیں مانے گی ایم کیوم اسے ریجیکٹ کرتی ہے اس والی بات کو ہم نہیں مانیں گے بٹش پاکستانی نے الیکشن محصہ لیا لندن کے میر کا ان کے اس کے اگینز جو میر کے الیکشن لڑ رہے تھے وہ گولڈ سمیت کے صاحبزادے وہ لڑ رہے تھے جو کی یہودی ہیں اس مسلمان کی اگینز امران خان صاحب اس کی کیمپین چلانے لندن گئے اور باقادہ فل فلجر اس کی کیمپین چلائی ہے سیاست میں ہر جماعت کا اپنا نظریہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ملک کی بہتری کیلئے مل کر چلیں چاہتے ہیں کہ عوام کو انصاف کی فراہمی میں فراہمی میں حائل رکاوٹیں دور ہوں سندھ کے سینئر وزیر شوجیل انام میمن کی ہیدراباد میں پریس کانفرنس کہا کہ نمبرز پورے ہیں جب چاہیں آئینی ترمیم کی جا سکتی ہے آئینی ترمیم کے بعد چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی شوجیل میمن نے مسید کہا کہ بانی پیٹھائے کے لیے خبر شایع ہوئی کہ اپنے خاص ساتھی کو اسرائیل بھیجا اور بانی پیٹھائے کا پیغام لے کر کیا میں سمجھ سیاست میں ہر پولٹیکل پارٹی کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے پیپولز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ تمام پولٹیکل پارٹیز کنسنسس کے ساتھ آگے چلیں اس وقت بھی نمبر حکومت کے پاس پورے ہیں حکومت جب بھی چاہے پورا کر سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیلی ترمیم کے بعد چیزیں بہتری کی طرف آگے جائیں گے جیوریسلم پوست آج سے ایک ہفتہ پہلے کی خبر کیا شاپ رہی ہے کہ امران خان جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے اپنا ہی ایک خاص ساتھی کو بھیجا جو کہ اسرائیل گیا اور وہ امران خان کا خاص پیغام لے کر گیا یہ جیوریسلم پوست کہہ رہی ہے اور ایک بہت بڑا اسرائیل کا جنیدہ ہے لنڈن میں جب میر کی الیکشن تھی تو اس میر کی الیکشن میں ایک طرف پاکستانی نجات صادق خان صاحب الیکشن لڑے تھے دوسرے طرف زیک گولڈ سمیت وہ الیکشن لڑا تھا امران خان جب وہاں پہ مسلمان پاکستانی نجات کو چھوڑ کے اسرائیلی زیک گولڈ سمیت کے الیکشن کے ورک کی لے گیا نہیں جانا علی امین گنڈاپور راول پنڈی اور اسلام آباد کے بورڈر سے بھاگ گئے گورنر خیبر پنر خیبر پخت انخواب فیصل کریم کنڈی کی تنقید کہا علی امین گنڈاپور کا سوٹ فیر اپڈیٹ ہو چکا ہے بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کسی طریقے سے مجھے اعنار او دے دو دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم نے فوج سے بات کرنی ہے دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم نے فوجی عدالتوں کا سانہ نہیں کرنا بات فوج سے کرنی ہے عدالت سیویلی میں اگر بات آپ نے فوج سے کرنی ہے پھر فوجی طریقے برداد کرو اگر بات سیاسوں کرنی ہے پھر آپ سیویلی میں بات کرو حق تو یہ تھا کل بھی جو پنڈی تک پہن جاتے ہیں لیکن کچھ عرصہ پہلے جو سافٹ ایر اپ ڈیٹ ہوا ہے اس کی بضولت میرے خیال میں اپنڈی جانے سے اپنڈی رہتا آنے ہیں وہ اپنڈی اور اسلامباد کے بارڈر سے ہی واپسا جاتے ہیں یہ تو بھی چھے اور آٹھ مینہ رسال نہیں ہوا کہتا ہے کسی طریقے سے مجھے انار او دے دو جیل سے بھی کار دو مینٹے کر رہے ہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ معیشت درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے ملک میں فائلرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اس سال سات لاکھ تئیس ہزار نئے فائلر ٹیکس نیٹ میں شامل ہوئے حکومتی پالیسز کے نتیجے میں مہنگائی کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آگئی وزیر خزانہ نے مزید بتایا کہ آئی ایم ایف سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کامیابی سے مکمل کر لیا معیشت کی مصبوطی کے لیے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑی کامیابی ہے ایکسپورٹ انتیس فیصد بڑی ہے ملک کے ذرہ مبادلہ کے ذخائر بھی بلند ترین سطح پر ہیں پر ایکسپورٹ انتیس فیصد بڑی ہے اس کے بیسز پر آپ نے دیکھا ہے کہ پالیسی ریٹ نیچی آیا ہے بیٹنسز آر اٹھنال ٹائم ہائے اینڈہ سٹینڈنگ سٹرونگ اس وقت تک جو فائلنگ آئی وہ 1.6 ملین فائلنس دس ایز دوڈیٹ ڈبل وی آر ناو کلو سو 3.2 ملین فائلنس سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے